اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے دوستوں نے ہمارے مریدوں نے طالبوں نے محبت کرنے والوں نے یہ سوال کیا سائی محبوب پیر ہمیں یہ بتائیں یہ منزلِ ہو کیا ہے اور ہو کا ذکر کیا ہے اور یہ ہو کا مقام کیا ہے کیا ہم ہو کا ذکر کر سکتے ہیں اور بہت سارے یہ بھی لوگوں نے بتائیں ہم ہو کا ذکر کر رہے ہیں تو میں آپ کو ہو کے ذکر کے بارے میں بتاتا ہوں اور اس سے پہلے آپ یہ سن لیں ہمارے جو پیر و مرشد ہیں سخی سلطان اللہ رفین سلطان باہو رحمت اللہ لے گڑ مہاراجہ کا بادشاہ روح زمین کا بادشاہ سلطان باہو رحمت اللہ لے آپ نے اپنی زندگی مبارکہ میں ایک سو چالیس کتابیں لکھی ہیں ہر کتاب کے بارے میں فرمائے یہ الہامی ہے اللہ رب العالمین جلال جلالوہ نے اپنے حبیب پاک صحب اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم نشراک پاک سینہ سے مجھے یہ علم معرفت اور علم لدنی عطا فرمایا جس کو میں نے کتابوں میں کلم بند کر دیا اور ان ساری کتابوں کے فیوز و برکات میں نے روح زمین کے طالبین اور صادقین کے لئے عام کر دیئے اور حضرت سلطان اللہ رفین سلطان باہو میرے بادشاہ نے یہ بھی رشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی طالب صادق میرے دھر پر آئے گا میں اس کو اسم اللہ ذات پہلے ہی دن عطا کر دوں گا اور یہ بھی ایک جگہ رشاد فرمایا بادشاہ سلطان باہو نے اگر کوئی دنیا میں سچا اللہ کا طالب ہوگا اور اسم ذات کو حاصل کرنا چاہتا ہوگا میں باہو اسے خود وہاں پر جا کر مل لوں گا اور وہاں پر مل کر اس کو اللہ کا اسم اللہ کا نام اسم اللہ ذات اس کو بطور گفت عطا کر دوں گا اس وجہ سے دے دوں گا کہ تو اللہ کا طالب صادق ہے اللہ کا سچا عاشق ہے میرے بھائیو یہ تعلیم اور یہ سب کچھ صرف حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ہی لوگوں کو عطا فرمایا سلطان باہو ہی وہ ولیے کامل ہیں کہ جنہوں نے اس اسم ذات کو عام کر دیا اور ایک خاص عام کو اس کی اجازت عطا فرما دی اب دنیا میں کتنے پیر فقیر ہیں اتنے پیر فقیر ہیں ماشاء اللہ کے روح زمین پر ان کے ظاہری وجود اور ان کے نور مرکد نور یعنی روزہ پاک یہ دنیا میں باعث نور ہے باعث ہدایت منار ہدایت ہیں ہدایت کے منار ہیں آفتاب خدا ہیں اللہ کے سورج دمکتے ہوئے سورج ہیں لیکن یہ سارے کے سارے فقارا ہوں یا دنیا سے جو چلے بھی گئے ہیں اور جو زندہ بھی ہیں ان سب ان اور سب نے اللہ کا کوئی صفاتی سماسل کیا اللہ کا کوئی ذاتی سماسل کیا اور پھر اس کے ذریعے لوگوں کو فیض عطا کیا اور لوگوں کی مشکل کشائیاں کی آج ان کی قبور سے بھی وہ اسم نور کی شوائیں نکالتا ہے نور کا سمندر بن کے ان کی قبریں تھٹھے مارتے ہیں اور ان سے پھر فیوز و برکات پوری روح زمین حاصل کرتی ہے لیکن حضرت سلطان بہو انہیں سارے جتنے ولی اللہ ہمارے پاک و ہند میں موجود ہیں دنیا میں جتنے ولی اللہ موجود ہیں حضرت سلطان بہو وہ ولی اللہ ہیں کہ جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں اسم اللہ ذات حاصل کرو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا راز ہے کہ جس کو مل جائے وہ علی شیر خدا بن جاتا ہے اس راز کو حاصل کرو اگر آپ اہلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ تو وہ علم کو حاصل کرو وہ کونسا علم ہے وہ اللہ کے اسم کو اپنے جسم کے اندر مرکوم اور نقش کرنے کا وہ علمِ معرفت ہے علمِ عرفان ہے تو پھر سلطان العرفین کے بعد کسی نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی تین سو سال کے بعد حق بہو کے میرے دادا مرشد صحبِ عرفان فقر نور محمد سروری قادری جو روئے زمین کے چھٹے سلطان الفقہ رائشہ شمیں انہوں نے ہی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سے روحانی اور باطنی ملاقات کی اور سلطان بہو نے اپنی ساری کتابیں ان کے حوالے کی علم حوالے کیا انہوں نے تیس سال سے چالیس سال دربارے سلطان بہو پر گزارے اور ان کی کتابوں کو پڑا اور اس کو اپنے پر وارد کیا اور ان کے مراتب جو کتابوں میں لکھے تھے اپنی اوپر ان کو نقش کیا اور پھر وہ اس مقام مراتب کے مالک بنے پھر جب ان پر سلطان بہو کا کرم ہوا اللہ نے ان کو چھٹا سلطان بنایا تو انہوں نے سلطان بہو کی جو ایک سو چالیس کتابیں جن میں چالیس مل گئی ہیں سو کتابیں گمنامی میں چلی گئیں چالیس کتابوں کا بلکہ ایک سو چالیس کتابوں کا نچوڑ نکال کر فقیر نور محمد قلعاچیوی نے عرفان کتاب لکھ دی ساول اور اسادم جو نیٹ پر موجود ہیں تو اصل تو وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی اور پھر غوث پاک اور علیہ اللہ یعنی اسم اللہ ذات کا تو وہ اسم اللہ ذات کے علم کو حاصل کرنا ہی یہ جوان مردی ہے اور یہ سچے طالب کی نشانی ہے حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ مرشد مطلب ہندے حاصل بہو مطلب ہندے حاصل بہو مرشد نظر جب تکے ہو جدو مرشد دیکھ لیتا ہے نا سلطان بہو فرماتے ہیں محبت کی نظر سے پیار کی نظر سے عطا کرنے کی نظر سے مطلب ہندے حاصل بہو پھر اب حاکباؤ پھر سب کچھ ہی مل جاتا ہے اگر مرشد راضی ہو جاتا ہے تو مرشد جب راضی ہو جائے تو اس کو تصور شیخ کہتے ہیں مرشد کی محبت کو تصور شیخ کہتے ہیں مرشد کی اتباہ کو تصور شیخ کہتے ہیں اکثر لوگوں نے مجھے یہ کہا جس سلطان بہو کی یہ تعلیم نہیں ہے تصور شیخ سلطان بہو تو بس اس میں اللہ ازاد دیتے ہیں یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اپنے مرشد سے جان چھڑانا چاہتے ہیں جو مرشد کی خدمت نہیں کرنا چاہتے ہیں جو مرشد کی سیوہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ارے سلطان بہو کی سی حرفی پڑھو پہلی سی حرفی الف اللہ چمبیدی بوٹی سے لے کر آخری تک ہر کی اندر حضرت سلطان بہو نے صرف تین چیزوں کا ذکر فرمایا کیا مرشد عشق اللہ مرشد عشق اللہ یعنی کہ زندگی میں مرشد ہونا چاہیے اور عشق ہونا چاہیے اور اللہ ہونا چاہیے یہ تین چیزیں درویش فقیر سچے مریدوں کے یہ سب سے قیمتی احساسہ ہے فقار آقا یہ تین چیزیں ان کے پاس لازمی ہونی چاہیے تو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ نے تو یہ ارشاد فرمایا لوگ کہتے ہیں یہ تصور کان سے آگیا ارے اتباع مرشد کو تصور مرشد ہی کہا جاتا ہے محبت مرشد کو تصور مرشد ہی کہا جاتا ہے مرشد کی شبیہ کو دیکھ کر اپنے اوپر وارد کرنے کو تصور شیخ ہی کہا جاتا ہے مرشد کو صبح اٹھ کر سلام کرنے کو تصور شیخ ہی کہا جاتا ہے ہر پڑھائی کرنے سے پہلے اپنے مرشد کو یاد کرنے کو تصور شیخ ہی کہا جاتا ہے تصور شیخ تو آپ لا ہوتو لا مقامے بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی جا کر تصور شیخ کام آئے گا ارے تصور تو وہ ہے جو باطنی طور پر آپ کے اندر ایک نقش ہو جاتا ہے اور جب آپ حضور پاک یا غوث پاک کی کچہری میں جاتے ہیں وہ آپ کا یہ زاری وجود نہیں دیکھتے وہ تو باطن میں دیکھتے ہیں کون ہستی بیٹھی ہوئی ہے جس کا یہ تصور لے کر آیا ہے خیال لے کر آیا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے در جانہ پر خیال یار کو پیش کر دیا ہم نے در خدا پر خیال یار کو پیش کر دیا ارے کائنات میرے جاتی ہے تو جاتی رہے مگر خیال یار نہ جائے خیال نہ جائے میرے مرشد کا دیدار نہ جائے ارے خیال کو دیکھا جاتا ہے اور صوفیہ تو فرماتے ہیں خیالات کے پاک ہو جانے کا نام ہی تو فقیری ہے ارے خیالاتوں کو پاک کرنے والا مرشد ہے جو مرید کی زندگی بدل دیتا ہے یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے میرے پاس سیالکوڑ سے ہمارا ایک مرید آیا مدسر سروری قادری تو مدسر حسین کو ہم نے سیالکوڑ کی خلافت بھی دی یا ان کے ساتھ خالص صاحب آئے فائق صاحب آئے اور سلیمان صاحب نے بھی سلام دعا بھیجا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے جو مجھے بعد میں پتا چلا کہ مدسر حسین کہہ رہے تھے کہ جب سے سائن محبوب پیر کے ہوئے ہیں ہماری زندگی بدل گئی ہے ہماری زندگی کی کائیا پلٹ گئی ہے ہمارے اندر مرشد محبت مرشد اہل بیعت آ گئی ہے مرشد اولیاء حب اہل بیعت اور حب اولیاء اللہ آ گئی ہے اور ہم مرشد کو تلاش کرتے ہیں اب ہر جگہ پر اہل بیعت میں بھی مرشد نظر آتا ہے اولیاء اللہ میں بھی مرشد نظر آتا ہے اب ہم ہر جگہ مرشد کو نونتے ہیں اب یعنی کہہ لیں ان کا کہنا قصہ مختصر یہ تھا کہ جب سے سائن آپ کے ہوئے ہیں زندگی کا لطف آ گیا اور ان کے ساتھ جو خالص صاحب آئے تھے ان کی عمر زیادہ تھی تو وہ بھی ہمارے مرید ہوئے تو میں نے ان کو ایک بات بھی بتائی میں نے کہا ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے نا تو ایک بوڑا صحابی ان کے پاس بیٹھا تھا تو وہ جو بوڑا صحابی تھا وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تو میرے نبی نچانک پوچھا اس صحابی کی طرف دیکھ کر صحابی تیری عمر کتنی ہے تیری ایج کتنی ہے تو وہ صحابی کہنے لگا اب بوڑا تھا کہتا یا رسول اللہ میری عمر تین سال ہے اللہ کا نبی حس پڑے کملی والے حس کے فرماتے یا تو اتنا بوڑا ہو گیا سفیدی آگئی بالوں میں تو ابھی کہہ رہا ہے میں تین سال کھوں تو صحابی کہنے لگا آقا ابھی تین سال ہوئے ہیں آپ کا ہوا ہوں وہی تو زندگی ہے جو کسی کی ہو کر گزرے پچھلی زندگی تو فضول ہی گزر گئی اللہ یا رسول اللہ میری زندگی اب وہ خالص صاحب کہہ رہے تھے مجھے وہ جو سیالکوڑ سے آئے کہ زندگی وہ ہے جو سائی محبوب پیر آپ کے ساتھ گزرے گی اور گزر رہی ہے آپ کو سب کو عطا فرمائے اور ایسی طرح مرشد کو ہر جگہ ڈھونڈنے کی اور مرشد سے محبت کریں اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ سلطان بہو رحمت اللہ لے کا تو یہ نظریہ اور خیال ہے جو میں نے آپ کو پیش کر دیا کہ اسم اللہ ذات سب سے پہلے تصور مرشد کا پھر تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مرشد کا تصور بانتے ہیں نا وجود کے اوپر ہمارا باطن پاک ہو جاتا ہے ہماری جو یہ شخصیت یہ مرشد کی شخصیت میں چلی جاتی ہے مرشد کی نوری شخصیت اس کی جو گنے گار شخصیت ہے اس کو نور کے اندر لپیٹ کر اس کو نور و نور کر دیتی ہے بندے کی عیب چھپ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم سینے پر کہتے ہیں اسم محمد کو نقش اندر کی طرف سے کہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبز رنگ کی زمین پر سفید کلر میں میرے سینے پر لکھا ہوا ہے اور میرا سینہ بامیسل مدینہ بن گیا ہے ساتھ ہم محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کے اندر جمالیات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نور محمدی اور مجلس محمدی آپ کے سینہ میں لگ جائے گی حضور کا اسم آپ کے سینے کو روشن نور و نور اور ہر بلا دور کر دے گا اور آپ کو ایک روحانی قلبی سکون مل جائے گا اور اس سکون کے بعد جب آپ اپنے دل کے اوپر اسم اللہ ذات کریں گے اللہ کا اسم نقش کریں گے یہ جو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ ہمارا اسم اللہ ذات یہ ہم جب دل پر نقش کرتے ہیں یہ سلطان بہو رحمد اللہ علیہ کا ساری زندگی کا فرماتے ہیں میرا فقر اس اسم ذات پر کھڑائے یہ اسم اللہ ذات سلطان بہو فرماتے ہیں میرا پورا فقر فقیری اسی اسم اللہ ذات کے وسیلہ سے ہے اور سلطان الارفین رحمد اللہ علیہ نے پھر تصور اسم اللہ ذات بتایا دل پر کرو اس سے کیا ہوگا آپ کا دل اللہ کا تخت عرش حکومت باطنیہ اللہ کا بن جائے گا جسم سے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے اسم جب اپنا پورا نور آپ کے وجود کے اندر اس اسم کا جائے گا آپ کا وجود نورم من نور اللہ ہو جائے گا اسم ذات کی برکت سے آپ کے جسم سے جتنے شجاتین دل کے اردہ گرد گھومتے ہیں وہ سارے شجاتین خرطوم خناز ختم ہو جائیں گے اور اب بندے کے اندر جو نفس کی آگ لگی ہے وہ بھی اسم اللہ ذات کے نور سے تھنڈی ہو جاتی ہے بندے کے وجود کے اندر جو گناہ بیٹھے ہوئے ہیں اسم اللہ ذات کے فیسے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اب جب وہ اسم اللہ ذات بھی اللہ ہو کے ذکر کے ساتھ کر لیتا ہے اب آتی ہے منزل ہو کی ہو کیا منزل ہے کہ جہاں پر جا کر سوائے حیرت کے اور کچھ بھی نہیں ہے یعنی اللہ اللہ کا وہ مرتبہ و مقام جہاں پر اللہ کا نام اسم نہیں تھا اللہ کا نام اللہ نہیں تھا اس کو اسم ہو کا جہان کہتے ہیں وہ ایک ایسی کائنات ہے کہ جہاں پر وہ بے نام ذات ہے تو وہ بے نام ذات جو ہے وہ ہو کے نام کا وہاں پر ذکر کرتی ہے یعنی اس جہان اور کائنات کے اندر جہاں پر کوئی اسم بھی نہیں ہے تو وہاں پر صرف ایک آواز گونجتی ہے ہو ہو یعنی وہی ہے وہی ہے وہی ہے سب کچھ وہی ہے وہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں بھر یہ آواز گونجتی رہتی ہے لیکن ابھی اس کے آگے بھی ایک اور جہان ہے وہاں پر جا کر ہو بھی نہیں ہے اور ذکر بھی نہیں ہے فکر بھی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے لیکن بات اس میں ہو کی ہو رہی ہے تو ہو وہ جہان ہے کہ جہاں پر جا کر کہلے بندہ ہر طرح کے دنیاوی دینی معاملات سے نکل جاتا ہے یعنی شراث سے بھی نکل جاتا ہے اور وحدت الوجود کو شہود کا رنگ اس کے اوپر چڑ جاتا ہے اور جو بندہ ہو کا زیادہ ذکر کرتا ہے اس میں دو کمالات آ جاتے ہیں ایک تو یہ اس کا ذکر ہو جاری ہو جاتا ہے اس وہ چاہے ظاہری زبان سے ذکر کرے یا نہ کرے اس کا باطن یعنی روح وہ ہو ہو کا ذکر کرتی رہتی ہے آپ کانوں میں انگلیاں لینا زور سے جب انگلی لے گینا تو آپ کو اپنے اندر سے ایک آواز آئے گی ہو یہ وہ آواز ہے جو اللہ تعالیٰ کی روح کی آواز ہے اور یہ ہو ٹوٹتی نہیں ہے کبھی آپ کان میں انگلی لے کرنا تو آپ نے غور کرنا ہے کہ ہو اتنی لمبی آواز آئے گی کہ اس آواز وہ ختم نہیں ہوگی وہ ہو کی ایسی آواز ہے جو روح کی آواز ہے روح خدا کی ہو میں فنا ہے اور پھر وہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے یعنی کانوں میں انگلیاں لینے کا مطلب ہے کہ دنیا داری کو چھوڑ کر جب آپ اس ذات کو صرف دیکھیں گے سنیں گے پرکھیں گے پیار کریں گے اللہ سے پھر اللہ آپ کو ذکر ہو ہمیشہ کا ذکر عطا کر دے گا یہ تو آپ کو ایک فائدہ ہوگا اس میں ہو کا جو ہو کا ذکر کرتے ہیں ساسوں کے ساتھ اندر جائے ہو باہر جائے ہو 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 اچھا یہ بھی ذکر ہے اب ہم اس کو دو طریقے سے ذکر کر سکتے ہیں کیسے یا ہو یا ہو یا دائیں کندے پر کہنا ہو اپنے دل پر کہنا اور جب ہو کہنا ہے تو ہو لکھا ہوا اپنے دل کے اوپر دیکھنا ہے کہ وہ پان کے پتے کی طرح جہاں پر اسم اللہ ذات لگا ہے وہاں پر ہو لکھا ہوا ہے اور نور سے چمک رہا ہے اور ہو کی وہ دونوں آنکھیں خدا کی آنکھیں بن چکی ہیں اور وہ ان آنکھوں کے ذریعے کائنات کو دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے ان آنکھوں کے ذریعے کائنات کو دیکھتا ہے پھر وہ اللہ کی نوری نظر سے لوگوں کو دیکھے گا ایک تو یہ ذکر ہے یا ہو یا ہو دوسرا فائدہ کیا ہوگا جو بندہ ہو کا ذکر یہ اپنے دونوں اس کو ہم پنجابی میں پروٹے کہتے ہیں ان پلکوں کے درمیان میں بلکل ناک کے اوپر کیونکہ ناک مقام محراب ہے حضرت انسان کا یہ مقام محراب ہے یہ نور کی کندیلیں آنکھیں اور یہ ماتھا خداکارش ہے اس محراب پر یہ امام جو بول رہا ہے کھڑا ہے اور یہ ساتھ مسلح ہیں اور یہ ساتھ دو موزن یعنی سننے والے اور لوگوں کو بلانے والے بھی یہی دونوں کام کرتے ہیں یہ پوری مسجد خدا ہے حضرت انسان کا وجود یہ بولنے والا امام ہے یہ اس کا مسلح ہے یہ دونوں آنکھیں نور کی کندیلیں ہیں اور یہ جو ماتھا ہے یہ خداکارش ہے تو اس طرح یہ دونوں کان ہے اس کو فرشتے بھی کہا جاتا ہے پیرے دار بھی کہا جاتا ہے یا باہر کی آوازیں سن کر امام کو بتانے والا بھی کہا جاتا ہے کہ کون کو نمازی آ گیا ہے آؤ اب خدا کے اسم کی نماز ادا کریں یہ ایک باطنی مش کے وجود دیا ہے جو انشاءاللہ کبھی سمجھاؤں گا میں آپ جو کوئی آئے گا بھی تو اس کو بھی سمجھاؤں گا تو آپ کا پتہ چل جائے جائے پورا وجود مسجد خدا ہے یہ خدا کی مسجد ہے اور اس میں امام بھی موجود ہے اچھا ان دونوں پلکوں کی درمیان میں یہاں کاف نون کن لکھا ہوتا ہے باطنی طور پر ہم نے یہاں پر لکھنے ہو اس کے تھوڑا سا اوپر ہو اور ہو جو ہے یہ مقام ہے کن کا یعنی اس کا باطن کن کن کہتے ہو جا اللہ کی شان کن فایا کن جو اللہ نے سورہ یاسم نے کہا اچھا یہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں میرے ناظرین یہ اللہ کی قسم یہ گفت ہے یاد کر لیں جو بندے کہتے ہیں کہ میں منزل پانا چاہتا ہوں نہیں مل رہی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں نہیں ہو رہا میں چاہتا ہوں میں جو سوچا بھی کروں ہو جایا کرے تو یہ میں گفت دینے لگا ہوں توفہ دینے لگا ہوں یہ فقیر آپ کو آپ نے روزانہ ماتھے پر ہو کو پہلے انگلی سے ہو لکھنا ہے اور اس کے بعد تصور کے ساتھ ماتھے پر ہو نور سے لکھا ہوا آپ نے محسوس کرنا ہے اور اپنی دونوں آنکھوں کے درمیانے کاف نون کن یہ لکھا ہوا محسوس کرنا ہے اور پھر ساتھ ہو 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 کا ذکر کرتے جانا ہے آدھا گھنٹہ کر لے ایک گھنٹہ کر لے جس بھی کام کی طرف آپ توجہ دیا کریں گے آپ کا وہ کام ہو جایا کرے گا کیونکہ آپ کے پاس خداوند اکبر کی کنفہ یا کونوالی شان سے آپ کو فیض عطا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہو کے ذکر کرنے والے کو یہ منازل عطا کر دیتا ہے اور کیا بات ہے ہو کی کہ جس کا ہر سانس ہو کے ساتھ چلے اس کا دم ہو بہ ہو ہو جائے اللہ کے دم میں دم چلا جائے لوگ کہتے ہیں دم نوشکی سے کہتے ہیں ارے ہوا اللہ کا دم ہے جو کوئی اللہ کے دم سے دم ملا لے ارے اس سے بڑی بات کیا ہے اللہ کے دم اللہ کی قسم میں ایسی بات بتاؤں آپ حیران ہو جائیں کہ جو اللہ کے دم سے دم ملا تا ہے اللہ اس کو خدا دا تاکتوں کا مالک کر دیتا ہے وہ بندہ خدا کی عطا سے مشکل کشا بن جاتا ہے حاجت روا بن جاتا ہے اللہ اس کو طاقتیں عطا کر دیتا کیوں اس نے اپنا ہو یعنی اپنے دم کو دم خدا سے ملا دیا اور خدا کی ذات میں جکتا فنا اور بقا حاصل کر گیا تو یہ ہو کا ایسا ذکر ہے کہ میں قربان جاؤں میرے سلطان باہو پر کہ جنہوں نے فرمایا لوگو سنو میں فقیر محمد باہو یہ سلطان باہو کہتے ہیں میں فقیر محمد باہو فنا فی ذات این یاہو ہوں میں یاہو میں فنا ہو گیا ہوں اور باہو کی دونوں آنکھیں یاہو کی آنکھیں ہیں اب میں جو سوچتا بھی ہوں اللہ پورا کر دیتا ہے تو آج سے جو بندہ چاہتا ہے میں دنیا میں بھی کامجاب رہوں اور ولایت میں بھی کامجاب رہوں آج سے اپنا ہو کا ذکر سیدھا کریں سلطان باہو فرماتے ہیں اندر ہو تے باہر ہو باہو کی تھلو بندہ ہو دوئے جہان غلام تنا دے یا حضرت باہو اور جڑہونو صحی کریں دا ہو دوئے جہان غلام تنا دے یا حضرت باہو جڑہونو صحی کریں دا ہو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی ہو کا مقام مرتبہ اطاف فرمائے اور مقام ہو کا فیض اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی